اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کڑی کیلئے سے بھی بہت ہی مزیدار بنتی ہے ہر کسی کا الگ الگ انداز ہوتا ہے بنانے کے جس طرح میں بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح بنائی میں نے ایک گلاس بیسن ایک درمیانے سا اس کی پیاز بارہ پندرے جیوے لیسن کے جوسر کے جگ میں پیاز لیسن دہی بیسن یہ چیزیں شامل کر کے اچھی طرح سے اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے دہی میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک پاو پانی ہے دہی کا اور آدھا پاو دہی شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیتے ہیں اب اس پیسٹ کو ایک بڑی پتیلی میں میں ڈال دوں گی اور اس میں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون پیسی لال میرز ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں تقریباً آٹھ گلاس پانی ڈال کے اسے پکنے رکھ دیں گے تین گھنٹے کے لیے پہلے تیز آنچ پہ پکائیں گے اس طرح سے اوبالہ آ جائے گا تو پھر اس کی آنچ ہلکی کر کے تین گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پکڑوں کی نیویشن لیا ہے ڈیڑھ گلاس ون ٹی سپون اس میں سفیز زیرہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کوٹر ٹی سپون پانی کے ساتھ بیسن کو گھول لیں تین گھنٹے بعد کڑی اچھی طرح پک چکی ہے اب ہم اس میں پکوڑے بنا کے ڈالیں گے پکوڑوں کے بیسن میں ہمیں ڈال رہی ہوں دو درمیانی سائز کی پیاس چاپ کر کے ہر دنیا اور ہری مرشے یہ چیزیں بیسن میں ڈال کے اچھے طرح مکس کر لیں گے اور پکوڑے تیار کر لیں گے کڑی میں کڑی پتہ ضرور ڈالا کریں اس کی بہت اچھے خوشبو آتی ہے یہ گھر کا کڑی پتہ ہے بہت ہی مزیدار اب یہ میں نے کڑی میں ڈال دیا اور ساتھی چار پانچ موٹی ہری مرشے ڈال دیں اس سے خوشبو اچھے آتی ہے پکوڑے تیل میں فرائی ہو رہے ہیں اور ہم پکوڑے فرائی کرنے کے بعد تیل سے نکال کے ڈائریک ہی کڑی میں ڈال دیں گے کڑی ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پکوڑوں کا کلر آ گیا اور انہیں نکال کے کڑی میں ڈال دیتے ہیں اور اب ہم کڑی میں لگائیں گے بھگار پیاز کڑی پتہ سابت لال میرز سفیز زیرا ان چیزوں کا بھگار ہم ڈالیں گے کڑی میں بس پکوڑے ڈالنے کے بعد اس ٹائم پر ہماری کڑی تیار ہے بس اس میں بھگار ڈالیں گے اور کڑی انجائے کریں گے یہ سوکھا کڑی پتہ ہے بھگار کی نہیں میں سوکھا کڑی پتہ لے رہی ہوں فریش بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزیدار کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے اس سے پرانٹھے یا چامل کے ساتھ انجائے کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے ضرور بنائیے گا اس پہ ہر ادنیا ڈالیں اور سرف کریں مزیدار کڑی ملتے ہیں پہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار لکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان ملتے ہیں پہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ